اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہااں کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیس کر رہا ہے ایکچوال ییلڈ پہ اور جیسا کہ میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیچ تک نیچ میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایکچوال ییلڈ جو ہے وہ لیس ہوتی ہے تھیریٹی domin �ل لیس ہوتی ہے تو آج ہم ریزن دیکھیں گے جن کے تھو جو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم ہم کہتے ہیں کہ ایکچوال ییلڈ جو ہوتی لیسر ہوتی ہے تو وہ کیا ریزنز ہے جس سے تو جو ہے ایکچول ہوتی ہے وہ لیس ہوتی ہے تو فرسٹ آف آل ہم کہتے ہیں کہ there are number of reasons جس کی وجہ سے جو ہے ایکچول ہوتی ہے وہ لیسر ہوتی ہے تو فرسٹ ہم کہتے ہیں فلٹریشن فرسٹ ریزن ہے کہ آپ کے پاس ایکچول ہوتی ہے یعنی کہ جو ایکچول اماؤنٹ آف پروڈکٹ اپٹین ہوتی ہے آپ کو کیمکل ریاکشن میں ہیں جس کو ہم ایکچول یلڈ کہتے ہیں وہ آپ کو لیس ملتی ہے فلٹریشن کی وجہ سے تو فلٹریشن ابھی میں ان سٹیپس کو ایکسپین بھی کرتی ہوں فلٹریشن سیکنڈ جو سٹیپ ہے سپریشن بائی دسٹیلیشن تھرڈ سٹیپ ہے سپریشن بائی سپریٹنگ فنل یہ پوائنٹس نہیں ہاں کہہ لیں کہ یہ ریزن ہیں جو کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ کروں گی کہ فرسٹ جو ہے آپ کی ریزن جس کے تو ایکچول یلڈ لیسر ہوتی ہے وہ یہ فلٹریشن کی وجہ سے سیکنڈ سپریشن بائی دسلیشن تھرڈ وان اس سپریشن بائی تھرڈ ریزن اس سپریشن بائی سپریٹنگ فنل اس کے علاوہ جو ہے فورٹ ریزن جس کے وجہ سے ایکچول یلڈ لیس ہوتی ہے وہ ہاں ہو ہے enabling and fifth one is drying and sixth one is crystallization اس کے علاوہ جو ہے number of reasons اور بھی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر reactions جو ہیں وہ reversible ہو if reactions are reversible and the 8th one if side reactions side reactions takes place side reactions take place which also reduces which also reduces the amount of which also reduces the amount of desired product desired which you can achieve your goals which you can achieve which you can achieve your goals desired side reactions ہونے کی وجہ سے تو سٹوئنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ ریزن ہیں یہ کچھ سٹیپس میں نے سٹیپس کی فور میں ان کو بینشن کر دیا ہے جن کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہے ایکچول یلڈ لیس ہوتی ہے تو فرس سٹیپ پہ جو ہے وہ فلٹریشن ہے کہ جب آپ اپنا جو ہے پروڈکٹ جو آپ کو اپنی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو فلٹر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں فلٹریشن اس کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہے دیورنگ فلٹریشن کچھ جو ہے وہ آپ کے فلٹر پیپر کے اوپ پر ہی آپ کی پروڈکٹ رہ جاتی ہے جس کے تھو جو ہے آپ کو ایکچول یلڈ آپ کو جو ملنی چاہیے وہ اسے ہمیشہ آپ کو تھوڑی سی کام ملتی ہے اسی طرح سیکنڈ سٹیپ پہ ہے that is separation by distillation distillation کیا ہوتی ہے جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کو سپرٹ آؤٹ کرتے ہیں on the basis of their boiling point جب آپ اس کو سپرٹ آؤٹ کر لیے ہوتے ہیں تو تب بھی distillation کی دوران کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ سپرٹ آؤٹ کرتے ہیں تو کچھ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے آپ کی جو ہے وہ سپرٹ آؤٹ سائی سے نہیں ہو پاتی ہے ان کے کمبائن ہو جاتی ہے مکس دوسری پروڈکٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ رہ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ پروپرلی اس کو سپرٹ آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ میں سپریشن بائی سپریٹنگ فنل سپریٹنگ فنل جب آپ اس کے تھوڑھ اپنی پروڈکٹ کو سپریٹ آؤٹ کرتے ہیں تو کچھ جو ہے مائٹ بھی پوسیبل ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ سپریٹنگ فنل میں ہی رہ جاتی ہو یا رہ جائے تو اس دوران بھی جو ہے آپ کی جو پروڈکٹ آپ کو اپٹین ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو جو ایکچال جیلڈ اپٹین ہوگی وہ لیسرین اماؤنٹ ہوگی اسی طرح پورٹ سٹیپ جو ہے جب آپ واشنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دیورنگ واشنگ جو ہے آپ کی جو پروڈکٹ ییلڈ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے تھوڑی سی زائف ہو جاتی ہے لوس ہو جاتا ہے اس میں واشنگ کے دوران اس میں سے آپ کو اپٹین ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اسی طرح جب واشنگ کے بعد جب آپ ڈرائنگ کرتے ہیں ڈرائ اوٹ کرتے ہیں پروڈئٹ کو درائی انڈورنگ ڈرائنگ بھی اس طرح سے آپ کو جو پروڈکٹ اپٹین ہوتی ہے وہ کبھی جو ہوتی ہے وہ جیلڈ جو آپ کو اپٹین ہوتی ہے وہ لیسر ہو جاتی ہے کام امونٹ میں آپ کو اپٹین ہوتی ہے اس کمپلید دیٹو اٹھو تھیریٹیکل یلڈ اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایکچال آپ کہلیں کہ بیسیکلی وہ بیلنس کیمکل ایکویجن کے تھو جو آپ کو کلکلیٹ بھی کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر theoretical yield جو تھی اسے وجہ سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے crystallization کے طور جب آپ crystal formation ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دوران بھی yield آپ کو obtain ہوتی ہے وہ بھی less ہوتی ہے اسی طرح reactions اگر reversible ہو جائیں یعنی کہ جو reactants آپ کے تھے وہ products میں convert ہو رہے ہیں اور products back to reactants دوبارہ سے وہ reactants میں convert ہو جائیں تو تب بھی possibility ہوتی ہے کہ actual yield جو ہوتی ہے وہ lesser آ جاتی ہے theoretical yield سے کم ہوتی ہے اور at the end میں جو important بات یہاں پر بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ side reactions اگر کوئی side reactions ہو جائیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ جو ہے possibility ہوتی ہے کہ وہ amount of desired product جو آپ کو obtain ہونی چاہیے تو اس product کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں وہ آپ کو جو obtain ہونی چاہیے وہ actual yield وہ آپ کو کم ملتے ہیں تو students یہ ہم نے جو ہے number of reasons میں نے mention کی یہاں پر آپ کو جس کے through میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جو ہے product جو آپ کو obtain ہوتی ہے actual yield وہ lesser ہوتی ہے theoretical yield سے تو students hopes ہو کہ جو ہے آپ کو یہ lecture سمجھ آ گئے completely اس سے related اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ ضرور مجھ سے comment پوچھئے گا thank you so much students آپ کو موسیقی